اسلام علیکم کیسو آپ سب علم دلی اللہ میں اکدم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب اکدم ٹھیک ہوں گے تو بھائی پٹارا کو شوق آیا کہ باہر جا کے سیری کی جائے بھلے بیچاری روزہ نہیں رکھتی ہے لیفٹک اس کے ہوتوں سے نہیں جاتی ہے نیل اس کے نہیں کٹتے ہیں نماز کی کوئی اتا پتہ نہیں رہتا ہے صاف صفائی کا نانے دونے کا کوئی چیچ کا اتا پتہ نہیں رہتا ہے اور اتنے رمضان گجرے اس میں اس نے کبھی بھی سیری نہیں دکھائی ایک آت بار دکھائی ہوگی تو دکھائی ہوگی لیکن ہاں کانٹینڈ کے لیے اس نے سیری کرنے جانا بہت ضروری سوچی ویسے تو اس کی آنکھیں نہیں کھلتی ہے گونچو کو بولتی ہے کہ تم ابھی سے مجھے بائی بائی کر دو تم صبح میں جلدی جانے والے ہو نا پانچ بجے تو میں تو نہیں اٹھ پاؤں گی میری تو آنکھیں نہیں کھلیں گی تو ابھی سے نا میں بائی بائی کر دیتی ہوں لیکن باہر بٹکنے جانے کے لیے اس کی آنکھیں برابر اس کے بٹن کھلے ہوئے تھے گھر میں سیری ہوتی ہے تو بھی یہ نہیں اٹھتی ہے پتہ نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے نا تب ہی تو اگر ہوتی تو یہ کلیپ نہ بناتی اگر کہ یہ کلیپ بنانا اتنا جروری نہیں سمجھتی ہے سیری کا تو پھر تو اس کو یہ والی ویڈیو پہ بھی کلیپ نہیں بنانا چیئے تاکہ ہم باہر سیری کرنے جا رہے ہیں تو پیٹارا ہر چیز کو کیسے کانٹینٹ بناتی ہے نا وہ تو دیکھتا ہے بھئی اور روجے نہیں رکھ رہی ہے یہ بھی دکھ رہے سیری نہیں کرتی ہے یہ بھی دکھ رہے باقی یہ جہاں پہ سیری کرنے کے لیے گئی ہے وہاں پہ اگر آپ لوگ دھیان دو گے نا کوئی بھی عورت نہیں نجر آئی کوئی بھی نہیں اتنا رشت تھا اتنا رشت تھا مگر صرف اور صرف مرد تھے کوئی پارسل لینے آئے ہوئے تھے تو کوئی کھانے آئے ہوئے تھے لیکن عورت لوگ مجھے نہیں نجر آئے صرف دو عورتوں کے علاوہ ایک یہ اور ایک جو جس کے ساتھ میں یہ آئی تھی نا اس کی بیوی بس یہ چار جنے تھے باقی جو ساتھ میں اس کے فیملی آئی تھی وہ دلبر کے دوست ہے دلبر کا دوست ہے وہ اور اس کی بیوی لیکن ان لوگوں نے اپنے بچے نہیں چھوڑ کے آئے تھے ان لوگ کے بچے ان کے ساتھ تھے لیکن پیٹارہ اکیلے اپنے فاورے کے ساتھ میں آئی ہوئی تھی نہ اس نے رمضان ان کو اس کی فیملی کو لے کر آئی نہ اس نے کوثر کو لے کر آئی نہ اپنے بچوں کو لے کر آئی ایسے تو اس کے بچے صبح پانچ پانچ بجے تک کے جاگتے رہتے ہیں لیکن ہاں یہاں پہ یہ آ رہی تھی نا سہری کرنے آ رہی ہوں بول کے آ رہی تھی نا تب اس نے بولی کہ کوثر کو ہم نے بولا چلو تو اس نے منہ کر دی واہ بھئی واہ کوثر نے منہ کر دیا میٹ اپ میں دس گھنٹہ بیٹھنے کے لیے کوثر کو کچھ نہیں ہوا کوئی درد نہیں تکلیف نہیں لیکن یہاں پہ کوثر کو تکلیف ہو رہی تھی ٹھیک ہے اس کے لیے کوثر نے منہ کر دی حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کوثر سو رہی تھی حرام سے نا جب ان لوگ واپس آئے تو کوثر نے گیٹ بھی کھولی لیکن کوثر نے ان کے ساتھ جانے سے منہ کر دی یہ کیوں نہیں بولتی پٹھارا کہ تُو نے لے جانے سے منہ کر دی تُو نے اس کو بولی ہی نہیں ہوگی کہ تُو ساتھ میں چل اور رہی بات رمضانی لوگ کی تو کیوں ان لوگ روزہ نہیں رکھ رہے یا تُو ان کے ساتھ میں نوکروں جیسا سلوک کرتی ہے اس کے لیے تُو ان کو ساتھ میں لانا اپنی توہین سمجھ رہی تھی اور ای بات بچوں کی تو تیرے سے اچھے تو ماں باپ پلو گئے جو ساتھ میں اپنے بچوں کو لے کے آئے تھے تُو صرف اور صرف ایک عیاش عورت ہے جو مردوں کے بیچ میں چپک چپک کے گھومنا بڑا ہی پتن کرتی ہے گندی عورت آئی بڑی سیری کریں گی اور روزہ رکھیں گی صرف اور صرف تُو نے کانٹینٹ بنائی ہے سمجھ آئی ورنہ تُو کتنی اچھی ہے کتے روزے رکھتی ہے نا ہمیں اچھے سے پتہ ہیں باقی اس کا ڈائلوگ تھا کہ میں جندگی میں پہلی بار جب سے میں پیدا ہوئی ہوں نا تب سے پہلی بار میں باہر سیری کرنے کے لیے جا رہی ہوں پہلی بار ہاں بھئی تیرا ہر چیز پہلی باری تو ہوتا ہے ڈریم نہیں لگائی تُو نے کہ میرا ڈریم تھا کہ میں باہر سیری کرنے جاؤں یہ بھی بول دیتی ڈائلوگ میں سمپتی لینا تو تجھے ہر ایک چیز میں ہوتا ہے باقی جب یہ واپس گاڑی میں بیٹھ رہی ہے تو بول رہی ہے کہ پانچ منٹ رہتا ہے سیری کا ٹائم کتم ہونے کے لیے تو پانچ منٹ میں میں پانی پی لیتی ہوں لیکن پانی ہاتھ میں رکھ کے اس نے دس منٹ باتیں بول لی باتیں کرتے بیٹھی تھی دس منٹ کے ایسا تھا ویسا کھانا تھا ختم ہو گیا تھا اور جب گاڑی میں گھوس رہی تھی تو بول رہی تھی پانچ منٹ کھلی رہتا ہے سیری کے لیے اور دس منٹ اس نے باتیں کی اس کے بعد میں اس نے پانی پی اس نے کیا کی روجہ رکھی بیچاری نے سیری کر کے پانچ منٹ رہتا تھا لیکن دس منٹ کے بعد پانی پی باقی واپس آنے کے بعد مردوں کے بیچ میں دبنے کے لیے تجھے مجھے آتا ہے بے شرم آکے اس کو بوری مجھے آتا گردی تھی لیکن پیٹھارا وہاں پہ عورتیں نہیں تھی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ تو کتی عجددار عورت ہیں جو عورتیں وہاں پہ نظر نہیں آرہی تھی جائرتی باتیں وہ عجددار تھی تو اپنے گھر میں بیٹھ کے سہری کر رہی تھی اور اگر گئے جاتے بھی ہیں تو ایتی جگہ پہ نہیں جاتے جیسے تو گئی تھی عوارہ عورت گھٹیا عورت عورتوں کے پاس آدمیوں کے پاس میں چھپکنے کے لیے گندی کہیں کی باقی آپ لوگوں کو پتہ یہ یہ کوئی بھی چیچ کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ جاتی ہے اور پوری بیلکنی کو اس نے نرسری بنا دیئے اب وہ جو نیچے جگہ تھوڑی سی بچی ہوئی ہے نیچے جہاں پہ گاڑی کھڑے کرتے اس کے سائیڈ میں جو گلی جیسی بچی ہوئی ہے بھول رہی ہے وہاں پہ بھی پیڑ پودے لگائیں گی مطلب اتنا پاگل کون ہوتا ہے بھائی ایک طریقہ ہوتا ہے پودوں سے پیڑ سے گھر کو فلاور وغیرہ کے پودوں سے سجانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن یہ پاگل عورت تو باپرے باپ دیوار پہ اوپر نیچے آگے پیچھے ادھر ادھر سب جگہ اس نے پودے ہی پودے کر دی ہے اتنی جاہیل عورت ہے سمالتے تو اس سے اس کے خود کے بچے نہیں ہیں پودے کیا سمالیں گی پاک پاک نوکر ہے اس کے گھر میں لیکن اس کے گھر کی حالت دیکھ لو ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کے گھر میں کوئی کامی نہیں ہے کرنے والا اتنی یہ کوئی جاہیل عورت ہے اور اس کا کانٹینٹ دیکھ لو بھائی کیمرہ لی باہر دیکھو موسم کتنا اچھا ہے مبارک مہینے میں یہاں پہ پانی آتا ہے یہاں پہ نہیں آتا ہے یہاں پہ یہ ہے وہ ہے یہ ہے تیرا کانٹینٹ پٹارا تیرا کانٹینٹ کتنا اچھا ہے پٹارا موسم کی بھاگ کی کرمچاری بن جاتی ہے کبھی چاند دکھاتی ہے کبھی تارے کبھی ہوا کبھی پھول کبھی پودے یہ تیرا کانٹینٹ لکھے دی لانت پٹارا بچہ پٹارا روجہ کھلنے کے ٹائم پہ سوکے اٹھےلا اس کا موہ ہے اور وہ رہی ہے کہ ہم لوگ روزہ ہے لیفٹک بھی لگی ہوئی ہے اس کو ٹھیک تھاک اچھے سے لگی ہوئی ہے اب وہ رہی ہے روزہ ہے روزہ کھلنے کے لیے ہم لوگ باہر جا رہے ہیں اور گھر پہ کاثر کی ماں کو بھی چھوڑ دیئے اور وہ جو رمضان ہے اس کو بھی گھر پہ چھوڑ دیئے مطلب کہ لوگوں کو روزہ نہیں کھلوانا ہے اور اس نے بتائی بھی ہے کہ گھر میں روزہ کی کوئی تیاری نہیں ہے مطلب کیا کاثر کی ماں روزہ نہیں رکھتی ہے رمضان روزہ نہیں رکھتا ہے بھئی ہمارے گھر میں تو پانچ پانچ سال کے بچے تک کے روزہ رکھتے ہیں ان کے در کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا ہے اور ڈراما کانٹنٹ بنانے کے لیے تو روزہ کھلنے کے لیے باہر جا رہی ہے سیدھے بولنا کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں تم لوگ شرم آنے چیئے تم لوگوں کو آج سولہ سترہ روزہ ہو گئے تب جا کے اس نے دو بار میرے خیال سے یہ ایک بار سہری دکھائی ہے دو بار اتنے دن میں لوگوں نے سہری نہیں کیے تھے روزہ کھلتی ہے یہ کبھی رات کو دس بجے تو کبھی آنڈ بجے اور یہ بولتی ہے روزہ ہے اچھا یہ باتیں میں تین سال سے بتا رہی ہوں کہ رمضان میں لوگ روزہ نہیں رہتے نہیں رہتے لیکن یہ بار ایسا ہوا نا کہ گھڑی کی وجہ سے نا یہ لوگ پکڑے جا رہے ورنہ لوگوں کو تو یہ ہی لگتا تھا کہ میں تو اہم وہیں بولتی ہوں تو دیکھ لو اور یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب باہر روزہ کھلنے جانا ہے اور گھر پہ جو دو تین بندے تنہیں چھوڑی ہوئی ہے ان کے روزہ کھلنے کی کوئی تیاری نہیں ہے وہ گیلری اتنی تھی وہ جو کہری بنی ہوئی ہے فلاور کی اور پتہ نہیں کس چیز کی بنائی ہے باہر جاہل عورت نے اس کے اوپر پیر رکھ کے کھڑے ہو جاتی ہے بھئی اس کو نہیں پتہ کہ وجن نہیں رکھتے وجن سے جڑے مر جاتی ہے اور وہ جو فلاور وغیرہ جو بھی پودے لگائے ہوتے تو وہ سڑ جاتے اس کو نہیں پتہ جاہل عورت کو اتنی موٹی سنڈی ہتنی جا کے بار بار وہ کہری میں کھڑے ہو جاتی ہے اور روزہ ہوں لیکن ہاں پچھریں جرور کلک کروانی ہیں لانتی کہیں کی ہر ایک چیز کا مر کے جواب دینا ہے ان پچھروں کا بھی جتنی پچھریں تو کلک کرواتی ہے ان کا بھی جواب دینا ہے مر کے لانتی کہیں کی ویسے پٹارہ جب گئی اپنے بچوں کو لینے کے لیے تو بچے جب گاڑی میں آنکہ بیٹھے تو ایک ایک کا نام لے کے اسلام علیکم اسلام علیکم اتنی اچھو نہیں ہے پٹارہ تیرے بچوں کو کیا تکاری ہے کیا تربیت دے رہی ہے چھوٹی والی ٹھیک ہے وہ جو تیرے گھر میں امیتہ ہے اس کو تیرا بیٹا امیتہ کہہ کے بلاتا ہے تو کر کے بات کرتا ہے آئی بڑی تو تربیت دینے والی اور ایکٹنگ کر کے دکھانے والی کہ دیکھو ہم کسی سلام کرتے ہیں ہم کتنے تحجیب اور تمیز والے ہیں آئی بڑی تو تمیز والی باقی آپ لوگوں کو پتہ ہے نا دلبر کیسے بولتا ہے کہ میں جا رہا ہوں بہر بلاغ بنانے میں نا بلاغ بنانے باہر جا رہا ہوں اسی طرح نا پٹارا بھی نکلی تھی روجہ کھولنے کے بہانے بلاغ بنانے کے لیے آدھے رتے میں گاڑی رکا کے یہ پھر تھے جیتے کشمیر جانے کے ٹیم پہ جو یہ دو تین بار کشمیر گئی ہے اور پتہ نہیں کہاں کہاں بھٹکنے گئی ہے رتے میں رک رک کے یہ جو موسم دکھاتے رہتی نا اسی طرح سے موسم دکھا رہی تھی اور یہ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے کہ صرف اس کے پاس میں ایسی موسم ہے اور باقی دنیا میں کوئی کے پاس نہیں ہے بھئی تیرے سے اچھے اچھے بلاغر بیٹے ہوئے ہیں جو لوگ بڑا اچھا یہ دکھاتے ہیں بہت اچھے اچھے جگہوں کو ایکسپلور کرتے ہیں لوگ تو تیرے ویڈیو میں کوئی کوئی انٹریس نہیں ہے کہ یہ سب دیکھنے آئیں گا کوئی ان لوگوں کو نا ایسے لگتا ہے کہ بس ویڈیو بنانا ہے گاڑی میں بیٹھو باہر نکل جاؤ اس کو بولتے ہیں ولاغنگ بھئی ولاغنگ اس کو کہتے ہیں تو صبح اٹھی بچوں کو کیسے تیار کی کیا کھلائی کیسے اسکول بیجی پھر تُنہے گھر کے کام کی پھر تُنہے گھر کی سپائیاں کروائی چلو تُو خود نہیں کر سکتی ہے تُو کروات ہو سکتی ہے کیونکہ تیرے کو تُو بیماری ہے تُو کام کر نہیں سکتی ہے اچھا آپ لوگ خود سوچو کہ اس کا خود کا کیا بلاغ ہوتا ہے کیا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے کہ میں سوکے اٹھ گئی میں یہ کپڑا پہننے والی ہوں میں گاڑی میں بیٹھ گئی میں باہر آگئی میں کھانے چلے گئی میں کھانے کے لیے پھر سے چلے گئی بس یہ ہی ہے اس کا کانٹینٹ اور پھر جلتے رہتے دوسروں کے نام سے کہ اس کے کم ویڈیو کی تاریف ہوتی ہے بھئی کانٹینٹ رہیں گا تو لوگ دیکھیں گے اور تاریف کریں گے تیرا کانٹینٹ کیا ہے پٹارا بس گاڑیوں میں بیٹھ کے آوارا کی طرح گھومنا یہ تیرا کانٹینٹ ہے اور سارا کے سارا خاندان یہی کانٹینٹ کو چلا رہا ہے جو دیکھو وہ گاڑی میں بیٹھ کے میں چلا ولاغنگ کرنے کے لیے لانتی کہیں کی باقی بھئی پٹارا نے بینا روزہ رکھے جتنا کھائی ہے باپ رے باپ فروٹ سلاڈ چاٹ چنے بریانی تندھوری باپ رے باپ اتنا کون کھاتا ہے اور پھر یہ بلتی ہے میں نا ڈائیٹ پہ ہوں میرا نا وزن کام ہو رہا ہے دیکھو مجھے کپڑے پیٹ آ رہے نا صحیح لگ رہی ہوں میں پتلی ہو رہی ہوں نا میں ارے موٹی تو کتنا کھاتی ہے موٹی اور پھر تو بلتی ہے تو پتلی لگ رہی ہے اتنا تو میں کو لگتا ہے چار جنے کا کھانا یہ اکیلے کھا جاتی ہے یار کتنا کھاتی ہے یہ وہ بھی بوفے کا سسٹم تھا تو بھئی جہاں پہ جگہ نہیں تھی وہاں پہ بھی اس نے نا ٹھو ٹھو اس کے کھانا بھری ہے بکھاری چالے دیکھتا ہے بھئی چندی چور چالے نا دیکھتے ہیں اچھا خود تو ٹھوستی ہے بچے لوگ کے پیچھے پڑے رہتی ہے اور لو نا تم لوگ یہ بھی لو وہ بھی لو اتنا سی لیے ارے اتنا سی لیے ارے حد ہوتی یہ پٹارا جتنا پیٹ میں جائیں گا انسان اتنا ہی لیں گا اب تیری طرح ہر کوئی بھکڑ تو نہیں آسکتا تیری اور وہ فاوڑے کی گھونچو کی طرح ہوڑی کئی بھینسے کے جیسا کھا رہی تھی اتنا ٹھوسنے کے بعد میں یہ بول کیا رہی ہے ہٹل سے نکلنے کے بعد کہ ہم نے نہ زیادہ نہیں کھایا ہم نے تھوڑا تھوڑا کھایا مطلب توبہ ہے بھائی یا عورت کسی چیز میں اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی ہے یار اس کی پلیٹ ہے نا اسے بھری ہوئی تھی پوری بھری بھری پلیٹ لوگوں نے کھا کے ختم کیے نوڈل بریانی پلاؤ پتہ نہیں رول یہ وہ جتنا بھی بفے میں تھا سب چیزیں اس نے ٹھوسی اور پھر اینڈ میں اس نے ناشکرانہ پناہ ادا کرتے ہوئے یہ بولی کہ ہم نے زیادہ نہیں کھایا ہم نے تھوڑا تھوڑا لیا ہے لانت پٹہ رہا ترے اوپر بکی اس کو دیکھو کہ کتنی عیاشیاں کر رہی ہے ہوتل میں جا کے کھانا کھانا مست گھومنا پھر نہ نہ اس کو اب آیا یاد ہے نہ اس کو پردہ یاد ہے کوئی چیز نہیں یاد ہے یہ سب باتوں کے اوپر اس کے سپوٹروں کا بلکل بھی دھیان نہیں جاتا پردہ ہوتے جاریے تو اس کے اوپر تھوڑا سی توجہ دے دے تھوڑی سی اس کے اوپر کام کر پردہ کر یہ سب کے اوپر نہیں وہ دن اس نے آکے ایک ویڈیو میں کچھ بھی نہیں بولی کھلی سپیکر آن کر کے یہ بتا دی کہ اممہ کو نہ آنے نہیں دیا جا رہا ہے وہ دین ہے اور آج کا دین ہے اس کے سپوٹر پاگلوں کی طرح اسی بات کو رگڑے جارے رگڑے جارے اور بس سلمہ کے اممہ کے اور وہ تیسرے اببہ کے پیچھے اس کے لگے ہوئے اور یہ کیا کر رہی ہے نا ان کو گالیاں کھلا کے خود آرام سے انجوائے کر رہیے خود گھوم رہی ہے پھر رہی ہے مستی اڑا رہی ہے مجھے کر رہی ہے اور اس کے پیڑے سپوٹر جن کو چیک ملتا ہے نا تو وہ بیٹھ کے سلمہ کے اوپر تنقید کر رہے اس کے تیسرے باپ کے اوپر اور اس کو دیکھو بلتے ہیں یہ بہت دکھی ہے بیچاری ٹینشن میں بیچاری بہت زیادہ اندر سے ٹوٹ گئی ہے کتنا ٹوٹ گئی ہے ٹوٹ گئی ہے اور اتنا سارا کھاتی ہے اس کو بلتے ہیں یہ ٹوٹ گئی ہے اندر سے لانت ہے تم لوگوں کے اوپر وہ تو اپنا آرام سے انجوائے کر رہی ہے اور تم لوگ کیا کر رہے ہو بھان کر رہے ہو بیٹھ کے دوسروں کے اوپر لانت تم لوگوں کے اوپر بھی اس کو بلتے ہیں ماں کو کیش کروانا ماں اس کے پاس نہیں ہے پھر بھی اس نے ماں کی کنٹروورسی کو کریٹ کر کے کیش کرواری ہے اور دیکھو ہوتلوں میں کھانا کھاتے گھوم رہی ہے جبکہ اس کو اپنے گھر میں اپنے ہاتھ سے نہیں پکانے کہنا اکرانیاں ہے وہ پکائیں گی لیکن نا بھئی نا اس ایاش عورت کو ایاشی کیے بینا نہیں رات جاتا اس کے لیے اس کو گھر کا کھانا نہیں اچھا لگتا باہر اس کو ٹھوسنے جانا ہے دے شرم کو بس بھئی جو لوگ اس کا ساتھ دیتے ہوئے جو گند کر رہے ہیں اس کی ماں کا نام لے لے کے ان کو اللہ پوچھیں گا چلے اس ویڈیو کو یہیں پینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں لافیس